موسیقی تو جناب پچھلی پانچ اپیسوڈز میں آپ نے میرے ساتھ ٹریول کیا لاہور سے دنہ میڈوز ٹاپ تک اور وہاں سے ہم لوگ کا غان اور ناران سے ہوتے ہوئے آگے بٹا کنڈی میں جہاں ہمارا استقبال کیا رومی ماؤنٹین ٹاپ ریزارٹ نے جس کی فیسیلیٹیز اور لوکیشنز نے مجھے بہت امپریس کیا تو اب چلتے ہیں اپیسوڈ نمبر سکس کی طرف اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور خالی روڈ ہے اور بالکل تازہ تازہ جو ہے نا جیسے گورنمنٹ نے کارپٹ ڈالا ہے اس کے اوپر اور فریش روڈ جو ہے اس پہ جانے کا اور اس خالی روڈ پہ چلانے کا جانے کا اوپر ہی مزے راستے میں کبھی گلیشئر کبھی دھوپ کبھی پانی کبھی ٹوٹی اور کبھی کارپٹ والی نربوں ملائم روڈ سے ہوتے ہوئے ہم تقریباً چالیس منٹ بعد جل کھٹ کیا مقام سے گزرے جہاں آپ کو پیٹرول اور دو چار سناکس کی شوپ مل جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آگیا بے سل تو ناظرین یہ اب آگیا ہے ہمارا بے سل کا مقام اور آپ اگر میرے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں جو ماؤنٹینز آرہے ہیں ان ماؤنٹینز کے پیچھے دودی پتسر جو چھیل ہے اس کی ٹریکنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہی یہ بے سل کا جو اور بے سل سے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد آپ کے لیفٹ سائٹ پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لولوسر لیک ملو جی لولوسر لیک ہم پہنچ گئے ہیں اور ادھر تھوڑا سا کھانا پینا کرتے ہیں میچے جاتے ہیں مجھے بہت مزا آتا ہے اس کی پلکل بھوٹم پہ جا کے تو آپ چلتے ہیں نیچے اور پھر ملتے ہیں آپ سے وہاں پر ہوں بہت مازل ہوتا ہے ہ lovers bewusst اور ہوتا ہے ہم آمد اور اس کو کہتے ہیں انبیانے بل ایکسپیڈینس ہلو اچھے کافی شوفی ہم نے انجوائے کر لیا ہے لولی سر لے کے اوپر آپ پیس چلتے ہیں اوپر اپنی بائک پر سمان ہے مدرکولہ ہی چھوڑایا ہے ای ہوپ کہ جو چیزیں تھیں ایسی کہ ایسی پڑی ہوں گی کافی زیادہ سٹیپ ہے ایسے جب بھی ایسے راستوں سے گزرتا ہوں جہاں ایک طرف بہار دوسری طرف لیک اور سامنے ایک ریبن کی طرح روڈ ہو تو میں اوروں کی طرح بائک تیز چلانے کی بجائے الٹا سلو کر لیتا ہوں تاکہ میں ایک ایک سین کو اپنے اندر اتار سکوں اور یہ نظارے مجھے آگے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں لیکن کیا کریں چلتے رہنے کا نام ہی تو ٹریبلنگ ہے تب ہی تو اپنا نام رکھا ہے بینگ اٹرابلر ناظرین لیلو سر سے جو ہے ہم اس وقت ہم دیان میں آگئے اور بابو سر سے طرف روان ہو میں ہے سڑک تھوڑی سی گندی آگئی ہے اب اچھل اچھل کی جانے پاہ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ اوکر ہے جناب بابو سر ٹاوف اور یہاں سے یہ تھوڑا سا فلیٹ روڈ آنے کے بعد اب ہماری سٹارٹ ہوں گی اس کے بعد چہاں یہاں کیا روڈ ہے؟ کیا سپیڈ ہے؟ کیا وائک ہے؟ اور کیا رائیڈر ہے؟ موسیقا موسیقی مابل سار جیسے جیسے آرہا ہے تھندک پڑتی جا رہی ہے لیکن جو ہیے پڑتی جو ہے وہ بہت زیادہ جان گا اوپر جاتے ہیں کافی دو تین چڑھائیاں چڑھیں ہیں پھر آجے گا ہمارا مابل سارٹاپ اوپر جا کے پھر کھائیں دو رب تکڑے شکڑے ہندے شندے چیپ شیپ آگیا ہے ہمارا واو سر جب یہ دو تین ہفتے بعد بات ہو جائے گا اکتوبر کے اینڈ میں ہے یہ اکتوبر کا بلکل سٹارٹ ہے جب میں آئے ہوں اور یہ دو تین ہفتے رہ گا بہت ہی شدید فندے چل رہے ہیں در ناظرین فندے لو جی بابو سر پہنچ گئے ہیں ہم نے جو کامیسر کے بوڑ کے آگے تیرہ ہزار سات سو کٹ کی بلندی پہ پہنچنے کے بعد جتا ہی جاتی ہے وہ ہوگی ہے اور اب کھاتے ہیں ادھر کے پکورشکوڑے بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں فلیک کیسے کر رہا ہے اور یار گرم کر دو گے پکوروں کا آرڈر دیکھ کر چار پہی نظر آئی تو میں تو آرام کرنے لیٹ گیا نیچے فل ہلہ گلہ چل رہا تھا اور اوپر جائیں تو پہاروں کی چھوٹیوں پہ چلتی تیز ڈھنڈی ہوایں سردیوں کا استقبال کر رہی تھی دو جی کرمکرم پکورے آگے ہیں پکورے اور گرمکرم آندھ آگیا ہیں ہی انڈا لو جی بابوسر آئے ہیں اور یہاں کی کافی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کافی کا ہم نے ان کو کہہ دیا ہے دو کپ ان سے بنواتے ہیں جلدی سے کارما کرنا یہاں پہ کافی پیتے ہیں اور کافی کے بعد ہم لوگ پھر بابوسر سے نکل پڑھیں گے ٹورڈز چلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں بابوسر بہت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے بابوسر سے نیچے نیچے جو ہے وہ کیپی کے آتا ہے اور یہ ایریا ہے کیلکہ دوستان کے ادر اور ناظرین اب اترائی سٹارٹ ہو گئی ہے بابوسر کو ہم بائی بائی کہہ کے آگے ہیں کافی سٹیپ اترائی ہے لیکن سلو سلو ہم جاتے جا رہے ہیں جو اوپر آئیں گے نا اس راستے سے اگر آتا ہوں اس راستے سے تب لگ پتہ جاتے ہیں بہت تیز چل رہی ہے ابھی بھی مسلسل اور ہم گھومتے گھماتے گھومتے گھماتے آتے جا رہے ہیں نیچے تھوڑا سا سیدھا راستہ ہوتے ہیں اور پھرے کرو آ جاتی ہے اور بائیک جو ہے وہ خود با خود جو ہے نکلتی ہے ہاتھ سے جیسے جیسے نیچے ہوتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ گرمی ہوتی جا رہی ہے اوپر جو تھنڈ لگ رہی تھی ہشتہ ہشتہ جو میں نے ڈبل ڈبل ڈراؤزر اور ڈبل ڈبل ڈیکٹس میں نہیں کچھ پیدا سے جو ہے اندر کروی لگنا شروع ہو گئی ہے اور چلاس کا علاقہ جو ہے وہ پیسے ہے بھی بہت زیادہ گرم ہے لیکن دیکھتے ہیں توپر کے مہینے میں کیا ساتھ ٹیپٹیچر دیکھنا کو ملتا ہے ابھی ہی اتنا فرک پتہ چل رہا ہے الڈی اکتام اتنی کروی ہو گئی ہے میں نے اپنی جیکٹ بھی کھول لی ہے اپنی جیکٹ کے بینٹس بھی کھول لی ہے اور کچھ سے ایک شیئر پیوس آتی ہے لیکن گرمی پڑتی جا رہی ہے چلاس تک سین ایسی رہے گا اور اس کے بعد جب ہم چلاس سے آگے جائیں گے رائی کوڑ کی طرف اور آسطول کی طرف یا یہ بھی ہو سکتا کہ شام کو تیمپریچر پی راجتہ ڈاون آنا شروع ہو جائے لو جی چلاس کے ہم جو ہے زیرو پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور شدید قسم کی گرمی ہے اور سوچ فل لشکارے مارا ہے سب کچھ اتار دیا ہے کچھ بھی نہیں پہنے کو دل جا رہا ہے اور میرے خیال ہے تھوڑی دیر بعد شام کو جائیں گے نا تو آپ جا کے شاید بھی تیمپریچر تھوڑا سا ڈاون ہوں گا ایک طرف گرمی اتنی آیا تھی ہے کبھی کم سردی آ جاتی ہے تو سمیں نہیں آ رہی تو چلاس میں بریانی کھائی اور پلان بنایا کہ رات تک اسطور پہنچا جائے جو کہ ناممکن تھا تو جناب چلاس سے نکل پڑے ہیں بہت ہی گرمی والے سفر میں اور یہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب کوئی تیس چالیس کلومیٹر کی بہت ہی گندی روڈ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ بننی رہی لیکن اس دفعہ میں آئے ہوں تو ادھر انہوں نے کوئی بجری بغیرہ ڈال دیا ہے یہ روڈ بن جائے گی لیکن پھر بھی یہ بہت سلو سلو جانا پڑ رہا ہے بہت خردری روڈ ہے شکر ہے چھوٹا سا اچھا سا پیچ بھی آیا ہے لیکن یہ روڈ پوری ایسی ہی ہے آگے ادھر دیکھیں تو انتہائی براؤن اور ڈرونے کسیم کے پہار ہیں سامنے دیکھیں تو بلکل پتھر والے پہار ہیں اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو ڈیزرٹ ہے اور سامنے پھر میں اگر دیکھوں تو بہت بڑا ڈیزرٹ پھر آ رہا ہے سوا پانچ ہو چکی ہیں شام ہو رہی ہے ہم روا دوا ہیں اسطور کی طرف ابھی تک کی اسٹیمیشن کے مطابق لگ تو یہ رہا ہے کہ ہم اسطور نہیں پہنچ پائیں گے مجھے تو لگتا کہ آج کی رات رائی کورٹ پر گلانے پڑے گی مغرب کے بعد بائک چلانا جو ہے وہ ایسی ایڈوائزبل نہیں ہوتا سو ناظرین شام ہو گئی تھی رائی کورٹ بریج پہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں سے فیری میڈوز جو ہیں وہ جاتی ہیں اور وہ اگر آپ کے سامنے نظر آ رہا تو یہ رائی کورٹ بریج یہاں سے اوپر کو جاتی ہیں فیری میڈوز کی جیپ تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ادھر ہی کہیں پہ اچھا سا سستہ سا کروئی کمرا مل جاتا ہے تو یہاں ہم قیام کرتے ہیں اور صبح پر اپنا سفر جاری کریں گے سوائے جی چلتے ہیں پھر کوئی کمرا شاملہ دیکھیں جو جی آپ کو میں سین بتاتا ہوں سین یہاں جناب ان کا جو روم ریٹ ہے وہ پہنچسو دے سٹارٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو بائنے پہ اس دیانے تو اسے گیم چلا ہی ہے تو ہم نے پھر انسائی والی جگہ لیا ہے اپنا کیمپ لگانے کے لیے یہاں پہ اپنا لگائیں گے کیمپ وہ بھی فری میں تو دیل یہ بھی ہے کہ ہم فری میں یہاں پہ کیمپ لگائیں گے اس جگہ پہ اوٹ کھانا وغیرہ ہم ان سے کھائیں گے تو وہ پیمنٹ شیمنٹ سے ان کو بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا باقی روم شوم بہت مہنگے تھے اوٹ کھانا وغیرہ ہم تو بیک پیک کر رہے ہیں بیک پیک کر رہے ہیں بیک پیک کر رہے ہیں ہم چار آتے رہ سکتے ہیں تو جناب یہ چار پہ پڑی ہے ادھر لگاتے ہیں گرمی ہے لیکن ہم تھوڑا جو جالی والا ٹینٹ ہیں کوئی گرمی نہیں تھوڑا دیر بعد بہترین ٹھنڈ ہو جائے ہمار کہتا ہے ٹھنڈ ہو جائے گی تو فیلال یہ جگہ ہمارا مسکن لے آو جی پتر ٹینٹ لاؤ بارال جناب یہ ویوز ہیں یہاں پہ تو پھر فائنلی اپنے بیگ شیک اتار کے ٹینٹ لگایا اور پھر کھانا کھا کر اسطور کی بجائے رائی کوٹ میں ہی سو گئے اور اگلی اپیسوڈ میں ہمارا سفر سٹارٹ ہوگا کرکرم ہائیوے سے ہوتا ہوا اسطور ویلی تک جہاں ہم وزٹ کریں گے اللہ والی لیک اور اس کو اللہ والی لیک کیوں کہتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے اگلی اپیسوڈ نمبر سیون میں